دیش میٹ لیبریکنٹ مارکٹ کی سب سے دگج کمپنی گلف فوائل لیبریکنٹ ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہی ہے دنیا بر میں سو سے زیادہ دیشوں میں کمپنی کا ہے کام کاج اور چار سو سے زیادہ طریقے کے اوٹوموٹیو لیبریکنٹ بنانے کا کمپنی کرتی ہے کاروبار کل آئے نتیجے بازار بند ہونے کے بعد نہیں پانس تاریخ کو معاف کیجئے کل نہیں پانس تاریخ کو آئے تھے نتیجے اور آئی پانچ پرسنٹ بڑھ کر آئی لیکن کام کاجی منافع اچھا بڑھا ہے تی بیس پرسنٹ کی گروہ دیکھئے ایک سو دس کروڑ پر پہنچا آنکڑا مارجز ساڑھے گیارہ پرسنٹ سے ساڑھے تیرہ پرسنٹ اچھا ایمپروومنٹ مارجز میں دکھا ہے اور منافع بھی اٹھائیس پرسنٹ بڑھ کر اسی کروڑ پر یہ آنکڑا جاتا ہوا پہنچا ہے سولے روپے کے انترم ڈیویڈینڈ کا بھی کمپنی نے اعلان کیا ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں کمپنی کے ایم ڈی اور سی او روی چاولہ صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں ہو رہی شامل سر نے ممبئی یونیورسٹی سے کومرس میں گریجیشن کیا ہے مینجمنٹ سٹیڈیز میں ماسٹرز کی نگری حاصل کی ہے سیلس مارکیٹنگ اور منیجمنٹ کا اٹھائیس سال سے زیادہ لمبا گہران ہو ہویا دو جار چودہ سے روی چاولہ صاحب کمپنی کے ایم ڈی کے طور پر کام قائد دیکھ رہے ہیں سو آگے تھے سر آپ کا بہت بہت دھنیوات سمیہ دینے کے لیے سب سے پہلے دمدار نتیجوں پر آپ کو بہت بہت بتائیں اور جو ان آنکھ رہے میرے پاس اگر صحیح یہ بتائیں میرے خاص سے اب تک کی کسی بھی ایک تیمائی کا سب سے زیادہ کام قاجی منافع آپ کا ایک سو گیارہ کروڑا ایک سو دس کروڑا ہے یہ صحیح ہے سر نمستے انیل جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہم جیسے کرکٹ میں ہمیں کافی ایڈبرٹائزنگ کرتے ہیں کرکٹ ریلیٹیڈ میں تو یہ میں کہوں گا بیک تو بیک سنچریز ہے لازٹ کورٹر ایک سو ایک کروڑ کی ایمیٹا ہوئی تھی اس سال اس کورٹر میں ایک سو گیارہ ایک اور ایک ہم نے ایڈ کیا ہے بٹ مارکٹ اچھا جا رہا ہے گروت مومنٹم ہے اور ہمارے کافی سیگمنٹ سب اچھے جا رہے ہیں اور کاؤسٹ بھی سٹیبل ہے تو میں کہوں گا ایک بہت ہی اچھی ساٹیسفائنگ کورٹر رہی ہے اور کنٹینیوڈ گروت مومنٹم ہے اور یہ ایک سو گیارہ کا آکڑا جو ہے ایبیٹا کا یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے ایک بیک ٹو بیک سنچری ہمارے دو کورٹر میں ہوئی ہے چاوڑا سب یہ سمجھا ہے کہ آئے بھلی پانچ پرسنٹ بڑی ہو لیکن منافع اور اپریشنل لیول پر پروفرمز اور بہتر آئی ہے کیا وجہ ہے بلکل ٹھیک آپ جو پوچھے دیکھئے بیس آئل کافی سٹیبل رہا ہے ہم نے حالانکہ ایڈورٹائزنگ میں کچھ ایک پرسنٹ زیادہ کھرچہ کیا ہے ہمارے ای ایمز بھی زیادہ ہیں جو ہمارا ہے وہ اچھا رہا ہے اس کوٹر میں اگری کلچر ایم سیو اگری کلچر اور موٹر سائیکل سیگمنٹس میں اچھی ردی ہوئی ہے بی ٹو بی ہمیشہ ہمارا بہت اچھا ڈبل ڈیجٹ گروہ ہو رہا ہے تو میں کہوں گا کئی کئی فیکٹرز ہیں اور ہم ہمارے جو پروڈکس ہیں اس میں ہم پریمیماریزیشن ہائیر سنثیٹکس گریڈز اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں پی سی ایمو بھی گروہ کر رہے ہیں تو میں کہوں گا مکس اینڈ سٹیبل انپوٹ کاؤسٹ اینڈ ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں جو آ رہا ہے مارکیٹ بھی تھوڑا اچھا ریسپونس آ رہا ہے اوورال انڈسٹری کے لئے چاولہ سام میں نے دو جار اٹھرہ سے آپ کے فائننشل نکالے ہیں دو جار تے بیس تک کے سارے فائننشل ہیں وہاں سے لگاتار ریونیو میں کنٹینیوز گروہ ہے تیرہ سو باتیس کروڑ سے منافع بھی آپ کا ایک سو اٹھر کروڑ سے بڑھ کر دو سو پچاسی کروڑ پہنچ گیا کام کاجی منافع بھی آپ کا دو سو تیاسی سے تین سو ترانوی کروڑ ان پانچ سالوں کے چھ سالوں کے جو نمبر سے اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے انداز لینا چاہتا ہوں اگلا سال ویتورش دو جار پچیس کس طرح کا رہ سکتا ہے یہ جارہ سمجھائے اور دو جار چوبیس آپ کس طرح سے سماپن کریں گے جارہ اس کا بھی آئیڈیا دے دیکھیں انیر جی ہماری جو انڈسٹری ہے اب یہ اب گروت میں ہے 2-3% گروت ہوتا ہے کیونکہ اچھے لوبریکنز آ رہے ہیں تو لوبریکن گروت جو بھی ہو رہا ہے ہمارے جو سٹیٹیجیز ہیں وہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3x مارکٹ ہم کریں گے 2-3 مارکٹ گروت سے ہم لیتے ہیں تو لگوہ گر مارکٹ 3% گروہ رہا ہے تو ہم 9-10% گروہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایک کڑی ہے جو جاری ہے کافی کچھ سکوپ ہے ہمارے لیے کیونکہ کئی مارکٹ شیئر جیسے پیسنجر کار ہے انڈسٹریل ہے جس میں ہمارا 5% سے کم بھی مارکٹ شیئر ہے کئی سیگمنٹز میں ہم موٹر سائیکل آپ لیں گے یا ڈیزین ایجین آئے لیں گے اوی ایمز لیں گے اس میں ہمارا مارکٹ شیئر ڈبل جی سے بھی آئے ہیں تو میں کہوں گا انڈسٹری کے لیے بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور ایوی کی جو بات ہو رہی ہے ایوی آ رہی ہے ایوی کے پنیٹریشن آئیں گے بٹ لوبرکنڈ انڈسٹری گروہ جو ہے وہ قائم ہے کیونکہ کافی پنیٹریشن لو ہے انڈیا میں اور انڈسٹریل اور بی ٹو سی سائیڈ اور موبیلیٹی سائیڈ میں کافی کچھ گروہ ہے تو ہمارا یہ رہے گا کہ ہم 2-3 ایکس مارکٹ گروہ کریں انڈسٹری بھی گروہ ہو رہا ہے اور کئی پروڈکٹس ابھی ویلیو بڑھ رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ پروفٹس اور دوسرے بھی کڑی میں ہم آگے رہے ہیں ریونیو اور گروہ میں اور ایک اور پروڈکٹ ہم جو لائے تھے ایڈ بلو یہ ایک کمپلیمنٹری سپلیمنٹری پروڈکٹ ہے ہماری ڈیزین انڈین اس سے بھی ریونیو اچھا آ رہا ہے اس سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سپلیمنٹری پروڈکٹ ہے اور کئی مارکٹ شہز میں ہم ڈسٹریبیوشن کے دوارا بی ٹو بی کے دوارا ہماری یہ سٹیٹیجی رہتی ہے کہ ہم کرو کرے اور مارجن بینڈ بھی ہم ابھی ٹویل ٹو فورٹین جیسے آپ نے کہا کہ ہماری انویسمنٹس جاری ہے برینڈ میں ہمارے سٹیٹیجیز میں اور امید ہے کہ یہ برینڈ یہ بینڈ جو ہے ٹویل ٹو فورٹین پسنٹ ہم اسے اسٹیبل انپوٹ کاؤسٹ اور جو کامپٹیشن انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ کے اس کو بھی قائم رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ آگے بھی جائے پرفیکٹ بہت بڑی ہے اچھا سر اب دو چیزیں جنرلی ہے وہ الیکٹرک ویگلز کے آنے سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ گروہ ہوگی نہیں ہوگی لیکن نتیجے جو پھر سے دو تیمائیوں کے بڑے دمدار ہیں اب یہ سمجھائیں کہ سر یہ گروہ جو آ رہی ہے وولیوم گروہ ہے یا پھر جو منافع وغیرہ بڑھ رہا ہے کوسٹ کنٹرول کے وجہ سے ہے انپوٹ کوسٹ کم ہونے کے وجہ سے دیکھیں ہمارا ہمارا 15% لوگ میں کووڈ کے باڈ وابس آ رہا تھا ڈیفنیٹلی وولیوم گروہ بھی ہوا رہا ہے سیگمنٹ میں ہو رہا ہے پلس ہمارا ہے بڑھ رہا ہے پلس ہم کو کمپٹیوڈی ونوائی میں دیکھنا پڑھتا ہے انپ کتنا ہو رہا ہے کچھ انیشیٹیوٹ ہم لیتے ہیں نیو پروڈک لانچز تو میں کہوں گا یہ پچھے جو کڑی ہے اس کے دوارا یہ منافع ہے see that it is a mix of volume product mix better marketing better distribution and of course competitive scenario perfect so yeh hai aap ke liye Pura ka Pura Aagee ka Bishenari Ravie Chahudah sahab baat bhoor dhanywaaz sahar ame samayi dhani wad sahara ame samayi dene ke liye aur apne natinjoyeo par vistar se humahare drishkou ko baad chit karne ke liye thank you so much sir thank you